میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور جب کئی برس کا وقفہ درمیان میں آ جائے تو عام طور پر ذہن پر گرد پڑ جاتی ہے پہلے کیا کہا تھا کیا سنا تھا چلیے پھر اثر نو شلسلہ شروع کرتے ہیں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ تھوڑا مسئلہ ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جہاں کہیں کوئی گفتگو کرتا ہوں تو ویسے دوستوں کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن اگر میں اس میں سے کوئی بات دھورانے کی کوشش کروں تو فوراں یاد آ جاتی ہے کہ جی ہاں ہمیں یاد ہے یہ بات آپ نے کہی تھی یہ نکتہ بیان کیا تھا یہ دلیل آپ نے دی تھی اس آیت پر آپ نے گفتگو کی تھی تو اب یہ میرے لیے عزاز تو ہے کہ میری بات لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہے لیکن مشکل بھی ہے کہ میں دھورا نہیں سکتا بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کچھ نئے ذاویے کچھ نئی باتیں قلب و ذہن کے لیے عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عمل کی درستگی کے لیے حضرت مکرم میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی مشہور آیت ہے اس آیت کے طغرے بھی لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہاں پر نفی اور اسبات کا انداز ہے شاید میں نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے ذکر کی ہو نفی اور اسبات کے حوالے سے یا نہیں کی چلیے تو پھر میں ذرا زیادہ کھل کے بول لوں گا حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے شائری کے ذریعے عقیدہ کی اصلاح کی ہے نفی اور اسبات کی ترکیب انہوں نے جس طرح لوگوں کے ذہن نشین کرائی ہے دیگر لوگ نہیں کرا سکتے تھے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب نفی اسبات کی ترکیب بولی جائے تو اس سے کلمہ مراد ہوتا ہے لا الہہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ اللہ کے سوا اگر یہ کہہ دیا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو یہ بھی درست تھی اس میں کوئی کمی تو نہیں تھی لیکن نہیں اگر یوں کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو ممکن ہے کوئی چٹکی لینے والا کوئی حرزہ سرائی کرنے والا کہتا جی ہم ماننے والے ہیں ہم انکار نہیں کرتے اللہ ہمارا معبود ہے اللہ بھی ہے اور بھی ہیں تو پہلے تمام دیگر معبودوں کی نفی کر دی گئی لا الہہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ اللہ کے سوا یعنی اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی پتہ چلا کہ اگر معبود ہے تو بس اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے علماء کی بولی میں کہتے ہیں کہ یہاں پر حسر قائم ہوا ہے ما سیول مذکور کی نفی ہوئی ہے یہ میں نے ترقیبیں ویسی بولنی ہے ذرا روب جمانے کے لئے ورنہ عوام کی سطح پر آ کر میں بات کرتا ہوں جو بات عوام کی سمجھ میں آ جائے وہی بات کرنا بہتر ہوتا ہے تو یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہاں پر ذرا تھوڑا سا حاشیہ چڑھاتا چلوں ہم جو کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں کلمگوں ہیں ہم سب کا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا خیال ہے یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں شاید امریکہ میں کوئی زیادہ پاورفل معبود ہو ہم کہتے ہیں نہیں جی اچھا چلیے اس روح زمین پر اس قررہ اردھ پر اس دنیا میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں یہاں نہ ہوگا کوئی اور معبود شاید چاند پر سورج پر ستاروں پر سیاروں پر کہکشاؤں میں آسمانوں پر شاید کوئی اور معبود ہو ہم کہتے ہیں نہیں وہاں بھی نہیں تو اگر کوئی منکر کوئی کافر ہمیں تانہ دے دے میاں تم جو کہتے ہو کہ اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں تو تمہارے اس کلمے کی اس دعوے کی کیا عوقات اور کیا حیثیت ہے کیا تم نے اس ساری کائنات کو دیکھا ہے بھئی یہاں آپ کے علاقے میں یونین کونسل یہ کونسی ہے سینگ چیئرمین صاحب سے پوچھ لیا جائے ایک سو تیتیس یہ ایک سو تیتیس یونین کونسل کے اندر کوئی رہتا ہو اور اتفاق سے اس کی جوریس ڈکشن سے اس کی عملداری سے باہر نہ نکلا ہو اور کسی دنی اتفاق سے اس کو لاہور جانے کا موقع ملے اور سیر کرتے ہوئے اس کی نظر پڑے مینار پاکستان پر حیران رہ جائے اور مہوے حیرت ہو کر جب واپس آئے تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتائے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان اللہ اکبر اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا اب جس نے دنیا دیکھی ہے وہاں سے گا وہ کہے گا یہ بیچارہ جو ہے نا اس کی بات کو مائن نہ کرو اس کا تجربہ محدود ہے مشاہدہ محدود ہے اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے نا پہلی دفعہ تو بیچارہ یہاں دیہات سے نکلا تھا لاہور تک گیا تھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں مینار پاکستان دیکھ کے یہ کوئی کمینڈک ہے اگر اس نے کبھی دنیا گھومی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ اگر یہ امریکہ جا کر اس نے شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا یا جرمنی میں جا کر اس نے فرینکفل ٹاور دیکھا ہوتا یا اس نے جاپان کا ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا یا فرانس میں پیریس میں اس نے ایفل ٹاور دیکھا ہوتا تو اس کو پتا چلتا کہ دنیا میں کیسے اونچے اونچے ٹاورز اور مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بلکل بچہ سا لگتا ہے اگر کسی ریموٹ ایریا کا دور افتادہ پسماندہ دیہاتی علاقے کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر مہوے حیرت ہو جائے اور اسے دنیا کا سر سے اونچا مینار کہے اس کا تو مذاق اڑاؤ کہ یہ کونے کا میڈک ہے اس کی بات کو معنی نہ کرو اس کو پتہ نہیں ہے اور خود یہاں بیٹھ کے کہو اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں تو یارو کیا کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی تو کونے کے میڈک ہو تم نے کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے کیا ستاروں پر کمندے ڈالی ہیں کیا چاند صورت پر قدم رکھا ہے کیا اس کائنات کی وستوں کو کھنگالا ہے یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں تمہارے اس دعوے کی اس ایمان کی اس کلمے کی کیا اوقات کیا حیثیت کیا بزن ہے اسی لئے رب کائنات نے فرمایا قُل ہو اللہ احد اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے اے محبوب جب تو ان کو بتائے گا ان کو فرمائے گا ان کو جتائے گا اور جب تیرے کہنے پر میری توہید کا میری وحدانیت کا اعلان کریں گے کلمہ پڑھیں گے پھر اگر کسی نے ان کو جھٹلانے کی کوشش کی ان کی تقزیب اور تردید کی جسارت کی تو یہ جواب دینے کے قابل ہوں گے یہ کہہ سکیں گے کہ اگر یہ دعویٰ ہوتا ہمارا کہ مجھے پتا ہے مجھے خبر ہے میں جانتا ہوں میں اپنے تجربے اور مشاہدے میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے کیونکہ میں نے تو ساری کائنات کو نہیں دیکھا لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ارے میں جس ہستی کے کہنے پر کہہ رہا ہوں میں نے اس ساری کائنات کو نہ دیکھا ہوگا لیکن اس ہستی نے اس ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے اور یارو اگر ہم یہ نہ مانیں آقا کریم کے تجربے اور مشاہدے کہ یہ وسط نہ مانیں یہ تسلیم نہ کرے کہ ساری کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے تو ہمارا کلمہ بے حیثیت ہو جاتا ہے پھر کیسے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہم اگر آقا کریم کے علم کی اس وسط کو مانتے ہیں تو فساد پھیلانے کے لیے نہیں فرقہ واریت کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارا کلمہ معتبر ہو جائے ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت بن جائے ورنہ جس ہستی کے کہنے پر ہم کلمہ پڑھتے ہوں اگر اس کو ہم کائنات سے بے خبر مانتے ہوں تو پھر ہمارے کلمہ کی کیا ہے اوقات رہ جائے گی معاف کیجئے بات دور نکل گئی ابھی نفی اس بات کے اندر الجے ہوئے ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو انداز کلمہ کا ہے نفی اور اس بات کا پہلے انکار ہے نفی ہے لا الہہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے بعد اس بات ہے اللہ اللہ کے سوا یہی انداز رب کائنات نے اس آیے کریمہ میں اختیار فرمایا وما ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں اللہ رحمت للعالمین مگر العالمین کے لئے رحمت بنا کر جیسے میں نے ارز کیا کہ ماسیول مسکور کی نفی ہو گئی یعنی آقا جیسے وہاں معبود کوئی اور نہیں اگر ہے تو بس اللہ ہے تو یہاں پر بھی نفی ہو گئی آقا کریم کچھ اور نہیں اگر ہیں تو بس رحمت ہیں آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں اچھا ایک سپرفیشل مائن رکھنے والا سطحی ذہن رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ یا جی بات کر دی کہ جی وہ رحمت کے سوا کچھ نہیں پھر وہ باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں وہ استاد بھی ہیں مربی بھی ہیں معلم بھی ہیں آپ کہتے ہیں وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں یہ کیا بات بنی اچھا اس سوال کا جواب تو بہت آسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ کسی کے باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں کسی کے پڑوسی اور ہمسائی بھی ہیں کسی کے استاد اور مولم بھی ہیں لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہیں تب بھی رحمت ہیں اور بیٹے ہیں تب بھی رحمت ہیں پڑوسی اور ہمسائے ہیں تب بھی رحمت ہیں استاد اور مولم ہیں تب بھی رحمت ہیں ہر عالم میں ہر حالت میں وہ رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اچھا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا کس کے لیے العالمین کے لیے علماء فرماتے ہیں عالمین جمع کا سیغہ ہے اس پر علف لام داخل ہوا تو یہ استغراق کا مطلب دے رہا ہے پلے پھر کسی کے کچھ نہیں پڑا مطلب یہ کہ العالمین سے مراد یہ ساری خدائی یہ تمام کائنات چاہے آسمان ہیں یا زمین ہیں وہ فرشتے ہیں یا جن ہیں یا انسان ہیں وہ درین پرین چرین ہیں وہ جمادات ہیں وہ حیوانات ہیں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا سب العالمین میں شامل ہیں وہ صدرہ پر مہوے پرواز جبریل ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں یہ سب العالمین میں شامل ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو العالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یعنی تمام جہانوں کے لئے تمام کائنات کے لئے کوہ ساروں کے لئے ریکزاروں کے لئے سمندروں کے لئے دریاؤں کے لئے ندیوں کے لئے فرشتوں کے لئے جنوں کے لئے ہیوانوں کے لئے انسانوں کے لئے سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہاں پر پھر ذہنہ ٹک جاتا ہے عجیب بات ہے سب کے لئے رحمت اللہ نے العالمین کا صیغہ کسی حکمت کے تحت اختیار فرما لیا ہوگا قرآن کی فصاحت و بلاغت پیش نظر ہوگی کوئی اور حکمت سامنے ہو سکتی ہے اور مولوی صاحب نے جناب بس سے اللہ العالمین پکڑ کے گردان شروع کر دی نہیں جی یہ تمام کائنات اس میں شامل ہے یہ چرین پرین درین یہ کوہ سار ریگزار اور یہ زمین آسمان سب اس میں شامل ہیں یہ کیا بات بنی بات یہ ہے کہ رحمت جانداروں کے لئے تو سمجھ میں آتی ہے بے جان چیزوں کے لئے رحمت کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے جو جاندار ہیں کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیجئے اس کا پیٹ بھر دیجئے چاہے وہ جانور ہے چاہے انسان ہے کوئی بیمار ہے اس کی صحیح چابی کی صورت بنا لیجئے پیاسا ہے پیاس بجھا دیجئے کوئی ضرورت مند ہے ضرورت پوری کر دیجئے کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کر دیجئے جانداروں پر رحمت کا تصور تو ذہن میں آتا ہے لیکن بے جان چیزوں پر کوئی کیسے رحمت کر سکتا ہے ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اب آپ اسے تندور میں ڈالنے یا ریفریجریٹر میں رگنے اس کو کیا فرق پڑتا ہے پتھر کے ٹکڑے کو آپ سڑک کوٹنے والے انجن کے نیچے ڈالنے یا نرم گرم بستر میں گاؤ تکیہ لگا کے رگنے اسے کیا فرق پڑتا ہے تو بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور تو ذہن قبول ہی نہیں کرتا آپ خامقہ شروع ہو جاتے ہیں آقا کریم تمام کائنات کے لیے رحمت ذرے ذرے قطرے قطرے کے لیے رحمت کیا بات بنی میں ارز کروں گا کہ دیکھئے قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو العالمین کا رب ہے اب اللہ العالمین کا رب ہے یہاں پر تو کوئی ٹانگ نہیں اڑاؤگے کوئی ڈنڈی نہیں ماروگے وہ پہاڑوں کا رب بھی ہے وہ آسمانوں کا رب بھی ہے وہ ریکزاروں کا رب بھی ہے وہ تمام کائنات کا رب ہے نا اب یہ بتاؤ کہ رب کسے کہتے ہیں پالنے والے کو تو اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو بے جان چیزوں کے لیے پالنے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے پالنے کا مفہوم بھی تو سمجھ میں نہیں آتا کوئی پتھر کو پال سکتا ہے چلیے پھر آپ گود لے لیجئے اسے پربان چڑھائیے پھر سہرہ بھی باننا ہوگا اور ظاہر ہے پتھر کے سہرہ بندے گا تو شامت تو ہماری ہوگی ویسے تو اولاد ہوتی نہیں دمدرود کے لیے ہمارے پیچھے پڑے ہوں گے حضرات مکرم پتھروں کے لیے بے جان چیزوں کے لیے پالنے کا تصور بھی ذہن قبول نہیں کرتا لیکن جب ہم اللہ کو ان کا رب مانتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پالنے کے لیے رحمت تو درکار ہوتی ہے پالنے کے لیے رحمت تو چاہیے نا بغیر رحمت کے پالنا تو ممکن نہیں ہوتا تو یارو جب تمام کائنات کا رب ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وہ العالمین کا رب ہے تو ہمیں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے ٹانگ اڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح میں ارز کروں گا جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے آقا کریم العالمین کے لیے رحمت ہیں تو یہاں پہ بھی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ بھی عقل کی ٹانگ مت اڑھائیے بس قرآن ہے اس کا فرمان ہے اس کو مان لیجے جمین نیاز کو خم کر دیجئے اچھا ایک صاحب نے کچھ اور ٹیڑھا اعتراض کیا کہنے لگے کہ جناب آپ نے صحیح فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کے لیے رحمت منا کر بھیجا لیکن ملاج شریف کی محفلوں میں ایک اور آیت اپنے خدبے میں پڑھتے ہیں ان پر کلام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین ازباس فیہم رسولہ اس کا بڑا احسان ہے مومنوں پر عظمت والا رسول بھیجائے اور اس نے بے شمار نعمتیں اتا فرمائیں اس نے گویائی دی بینائی دی صحت دی سلامتی دی آل دی اولاد دی اس نے عزت دی وقار دیا اس نے ہمیں شرف انسانیت بخشہ انسان بنایا نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لیکن کسی اور نعمت کا احسان نہیں جتایا صرف اپنے محبوب کی آمت پر احسان جتایا یہ سب بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت تمام جہانوں کے لیے بنایا ہے تو احسان سر مومنوں پر کیوں چڑھایا ہے جب رحمت تمام جہانوں کے لیے ہیں تو احسان بھی تمام جہانوں پر ہونا چاہیے رحمت تمام جہانوں کے لیے احسان سر مومنوں کی گردن پر میں ارز کروں گا اس کو یوں سمجھئے کہ فرض کیجئے آپ کسی سکول میں استاد ہیں اور اچھے استاد ہیں اور دیانتدار استاد ہیں ٹیوشن وغیرہ کے چکر میں ڈنڈی نہیں مارتے تو بچوں پر آپ محنت کرتے ہیں ان کو سبقیات کراتے ہیں ان کو علم بانٹتے ہیں فیض دیتے ہیں لیکن سارے بچے تو ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو آپ کا لیکچر دھیان سے سنتے ہیں ذہن نشین کرتے ہیں کتابیں کھولتے ہیں پڑھتے ہیں آپ ان کو ہومورک دیتے ہیں تو گھر سے ہومورک کر کے آتے ہیں امتحان آتے ہیں تو پھر کچھ زیادہ محنت کرتے ہیں اور امتحانات میں عالی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور کامیابی کا زینہ چڑھ کے معاشرے میں کسی اچھے مقام پر پہنچتے ہیں لیکن کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو لیکچر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں کتابیں کھولتے نہیں سبق یاد کرتے نہیں ہومورک کر کے آتے نہیں محنت کرتے نہیں پرچوں میں امتحان میں کوئی عالی کامیابی کی صورت اختیار نہیں کر سکتے عموماً ناکام ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی اچھے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے تو سب بچوں پہ محنت کی ہے آپ نے تو سب کو پڑھایا ہے سب کو فیض ماتا ہے آپ کا احسان تو سب پہ ہے لیکن اگر آپ نے احسان جتایا ان پہ جنہوں نے آپ سے پڑھ کے کوئی مقام حاصل کیا ہے تو وہ تو کہیں گے صحیح واقعی آپ کی بڑی مہربانی بڑا کرم بڑی عنایت اگر آپ ہم پر محنت نہ کرتے ہمارے ساتھ مغز ماری نہ کرتے تو ہم اس مقام تک کیسے پہنچتے آپ کا بڑا احسان لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں اگر ان پر احسان جتانے کی کوشش کی تو ممکن ہے وہ کہیں کہ ماسٹر جی اب آپ ہمارے استاد ہیں اب آپ کو کیا کہیں ہم لیکن پتہ نہیں آپ کس طرح پڑھاتے تھے آپ کا وے آف ٹیچنگ کیا تھا پڑھانے کا انداز کیا تھا ہمارے پلے تو قسم لے لی جو کچھ نہیں پڑھتا تھا ہم تو پہلے بھی کورے تھے آج بھی کورے ہیں اب آپ فرما رہے ہیں آپ کا بڑا احسان ہے تو ٹھیک ہے اب آپ استاد ہیں جتاتے رہیے احسان یارو استاد کا احسان تو سب پہ ہے اس نے تو محنت کی ہے اس نے تو فیض بانٹا ہے اس نے تو پڑھایا ہے اس نے وقت دیا ہے مغز ماری کی ہے لیکن استاد کو احسان جتانا ہو تو ان پہ جتانا چاہیے جنہوں نے اس سے فیض پایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے اللہ کا احسان تو العالمین پر ہے کہ رحمتوں والا رسول بھیجا ہے لیکن جتایا ان پہ ہے جنہوں نے فیض پایا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے اصلا ایک صاحب نے اور زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جی قرآن کی ایک آیت آپ نے پڑھی سراؤں پر قرآن ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ پھر آپ نے یہ بھی بتایا ماسی والمذکور کی نفی ہو گئی آپ کا کریم رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں اسی قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے لیکن وہ آیت سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجے کہ قرآن مجید میں رب کائرنات نے جب قرآن کی صداقت کا حقانیت کا سچائی کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی بشر کا کنام ہوتا تو تم اس میں بڑی کنٹرائڈکشن پاتے بڑا تضاد پاتے کیونکہ انسان ایک بات کہتا ہے نا پھر وہ بھول جاتا ہے پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا میں حضر شیخ الاسلام کے حوالے سے اس قسم کی بہت سے باتیں چل رہی ہیں کہ جناب ایک بات کہہ دی پھر ذہن سے اتر گئی پھر کوئی اور بات کہہ دی اب مشکل ہو گئی پہلی بات کی تردید کریں تصدیق کریں کریں تو کیا کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے دلیل یہ ہے کہ اس میں کنٹرائڈکشن نہیں ہے تصادم نہیں ہے ٹکراؤ نہیں ہے کوئی آیت دوسرے کی کاٹ نہیں کرتی اس کی زد نہیں ہے یہ سارا قرآن ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا تو یہ اللہ کا کلام ہے تب ہی ایسا ممکن ہے ورنہ تئیس سال کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے کہیں تو تضاد ہوتا کہیں تو ٹکراؤ ہوتا تو قرآن کی آیتوں کا ٹکراؤ نہ ہونا یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ قرآن نے خود اس کو بیان فرمایا ہے اب ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آئے گی دوستوں نے کہا کہ جناب ایک آیت تو آپ نے پڑھ دی کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لئے رحمت بنا کر مطلب یہ کہ بس رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ رحمت ہیں اور کچھ نہیں ہیں لیکن قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے یہاں پر بھی نفی اور اس بات کا انداز ہے یہاں بھی حسر قائم ہو رہا ہے یہاں بھی معصی والمذکور کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے اب ایک آیت کہتی ہے کہ وہ رسول کے سوائے کچھ نہیں کچھ اور نہیں اور دوسری آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوائے کچھ اور نہیں اب بتائیے یہ تضاد ہے کہ نہیں ہے یہ حسر قائم ہو رہا ہے دونوں کے لئے اب کس کو ترجیدیں اور کس کا انکار کریں اور کس بنیاد پہ کریں اور یہ تضاد اور تکراؤ یہ تو قرآن کی صداقت کو شکر شبے میں ڈال رہا ہے کریں تو کیا کریں میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں ہے جو میں نے تلاوت کی کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا دیکھ لیجئے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لئے رحمت بنا کر تو العالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے العالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں پھر دہر آتا ہوں العالمین کے لئے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یارو جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں تو اللہ تو فرما رہا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رسول ہونے کا انکار کہاں ہے یہاں تو اس کا اس بات مل رہا ہے دلیل مل رہی ہے ثبوت مل رہا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رسالت کا اقرار ہو رہا ہے انکار نہیں ہو رہا تضاد نہیں ہے تقراؤ نہیں ہے تصادم نہیں ہے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اچھا یہاں پر ماشاءاللہ مجھے آپ کے ذوق سماعت پر اعتماد ہے اور اس حوالے سے بات کرنا ہوں ورنہ بات ذرا زیادہ مشکل تھی کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن میں کوشش کروں گا کہ سمجھا دوں اگر خدا نہ خواستہ نہ سمجھا پایا تو بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے دیکھئے فرض کیجئے میں ماشاءاللہ یہ محسن حضرت قاری اسماعیل صاحب کا بچہ ہے بڑا سعادت مند بچہ ہے رابطے میں بھی یہ رہتا ہے تو فرض کیجئے میں نے محسن کو بلایا اور کہا کہ اپنے والی صاحب قاری اسماعیل صاحب تک میرا یہ ایک پیغام لے کے چلے جاؤ میں نے بھیجا محسن کو قاری اسماعیل صاحب کے پاس بھیجنے والا میں ہوں بھیجا ہے محسن کو بھیجا ہے قاری اسماعیل صاحب کی طرف یہ تینوں علیہ دا شخصیات ہیں نا یہ تینوں میں سے کوئی دو ایک تو نہیں ہو سکتے میں محسن کو محسن کی طرف تو نہیں بھیج سکتا اور محسن کو اپنی طرف بھی نہیں بھیج سکتا ظاہر ہے ایک بھیجنے والا ہے ایک وہ جس کو بھیجا ہے ایک وہ جس کی طرف بھیجا ہے یہ تینوں علیہ دا علیہ دا شخصیات ہوں گی اب یہ آیت پڑھئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے کس کو بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کو کس کی طرف بھیجا ہے العالمین کی طرف ساری خدائی کی طرف بھیجنے والا اللہ بھیجا اپنے محبوب کو بھیجا العالمین کی طرف جو بھیجنے والا کوئی اور ہوتا ہے جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہوتا ہے اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہوتا ہے آپ کے بھیجے میں بھی کچھ آ رہا ہے یا اوپر سے گزر رہی ہے بات حضرات محترم میں پھر دہراتا ہوں اللہ نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو العالمین کی طرف ایک بھیجنے والا ہے وہ اللہ ہے جس کو بھیجا ہے وہ آقا کریم حضور علیہ السلام ہے جس کی طرف بھیجا ہے وہ العالمین ہے ساری کائنات ہے ان تینوں میں سے کوئی دو بھی ایک نہیں ہو سکتے تو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کی طرف بھیجا تو یارو میرے آقا کریم کوئی اور ہے العالمین کوئی اور ہے میرے آقا کریم العالمین سے مابرہ ہیں بالاتر ہیں ان کو ایک نہیں کر سکتے یہ بات بہت بڑی ہے ذرا حلق سے اترنے میں مشکل ہوگی اس کو ذرا سمجھانا پڑے گا ورنہ بات حضم نہیں ہوگی ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھی یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ نے العالمین سے مابرہ کر دی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ بھی تو کہا نا کہ کوئی دو بھی ایک نہیں ہو سکتے تو اللہ بھی تو کوئی اور ہوا نا شرک تو نہ ہوا کوئی شرک کا تو کوئی سوال نہ ہوا وہ ابب جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم کو اللہ کا جز نہیں مانتے اللہ کا جلوہ مانتے ہیں اور اللہ کا شریک نہیں مانتے اللہ کا حبیب مانتے ہیں کیونکہ جو شریک ہوتا ہے نا اس کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے نا دو آنے کا شریک ہے یا دس آنے کا شریک ہے تو جو شریک ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے لیکن جو حبیب ہوتا ہے نا سب کچھ اسی کا ہوتا ہے لیکن یہ بات میں ذرا سمجھانا چاہوں گا ایک بات اور کر دوں شاید آسانی سے آپ کو حضم ہو جائے یارو یہ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز کوئی نہیں سب اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں اور جب اس نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تو گویا اس نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو رحمان میں ہوں رحیم میں ہوں لیکن میں نے العالمین کے لئے اپنی رحمت کو اپنے محبوب کے پیکر میں ڈھال دیا ہے اپنے محبوب کی صورت میں مجسم کر دیا ہے یہ العالمین کے لئے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا میرے آقا کریم رحمت مجسم ہیں اچھا آج تک کسی دوسرے مسلک کے آدمی نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ نبی کریم کو رحمت مجسم نہ مانو کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے میری نظر سے تو نہیں گزرا ہر ایک مانتا ہے آقا کریم رحمت مجسم ہیں تو آقا کریم تو مجسم رحمت ہیں اور یہ العالمین اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو یارو جو مجسم رحمت ہے اگر اس کو محتاجوں کی صفوں میں کھڑا کر دو گے تو بات کیسے منیں گی یہاں پر مسئلہ تو یہی اُلد جاتا ہے نا لوگ پریشان یوں ہی ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں مباحلے ہوتے ہیں بحث مباحثے ہوتے ہیں تقرار ہوتی ہے سر پھٹول ہوتی ہے خون خرابہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک رحمت مجسم ہے اور دوسرے محتاج ہیں یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں ارے یارو تسلیم کرو کہ میرے آقا کریم مجسم رحمت ہیں تو وہ محتاج کیسے ہو سکتے ہیں وہ محتاج نہیں ہیں وہ مجسم رحمت ہیں اور ہم محتاج ہیں تو میرے آقا کریم ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں حضرات مکرم دراصل سات ستمبر خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے بھی مانا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ ابھی دو دن درمیان میں گزرے ہیں آٹھ اور نو آج دس تاریخ ہے تو ختم نبوت کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ہونا چاہیے اور میرا اپنا انداز ہے وہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ یہ میلات کی محفلوں میں اکثر ہی آیت کریمہ آپ پڑھتے ہوں گے اور اس پر کلام بھی کرتے ہوں گے اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح وہ جمع ہیں اور رب کائنات ان سے محوِ خطاب ہے فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں تمہیں حکمت دے دوں تمہیں نبوت عطا فرما دوں تمہیں منصبِ رسالت سوم دوں سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر وہ رسولِ معزم آئے مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعَكُمْ جو میں نے تمہیں نبوت دی ہے کتاب دی ہے شریعت دی ہے آکام دیئے ہیں وہ اس کی تصدیق فرمائے تو تم اس پر ایمان ضرور ضرور لانا اور اس کی مدد ضرور ضرور کرنا تو علماء فرماتے ہیں کہ سُمَّ جو ہے یہ ختمِ نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے تمام نبی آگئے رسول آگئے سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعَكُمْ تو یہ سُمَّ ختمِ نبوت کی دلیل ہے بے شک ہے لیکن اس سے زیادہ واضح دلیل اسی آیت میں آگے آ رہی ہے وہ کیا ہے دیکھئے میرے آقا کریم کے بارے میں رب نے فرمایا کہ پھر میرا محبوب آئے گا جو تصدیق فرمائے گا تمہاری نبوت کی تمہاری شریعتوں کی تمہاری رسالت کی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق فرمائے گا اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تصدیق اس کی ہوتی ہے جو پہلے گزر چکا ہو جو آنے والا ہو اس کی بشارت دی جاتی ہے میرے آقا کریم مبشر بھی ہیں بشیر بھی ہیں لیکن یہاں پر آپ کے مبشر اور بشیر ہونے کا ذکر نہیں کہ کہا کہ میرا محبوب وہ آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرتا ہوگا تو ماننا پڑے گا تصدیق تو وہی کرے گا جو سب سے آخر میں آئے گا اگر آقا کریم کسی سے پہلے آئے ہوں گے اس کی تصدیق کیسے ہوگی تصدیق ان کی ہوتی ہے جو گزر چکا ہو بچ تصدیق اٹیسٹ کرنا نہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ ہمیں اردو اور عربی تو جتنی آتی ہے لیکن انگلیش میں ہم ماشاءاللہ گلی گلی کچھوں کچھوں میں چونکہ انگلیش میڈیم سکول کھلے ہوئے ہیں اٹیسٹ کرانے کے لئے تصدیق کرانے کے لئے تو کسی نے امتحان دیا ہوا ہوتا ہے تو تصدیق ہوتی ہے نا اس نے امتحان دیا تھا یہ اس کی سند ہے یہ صحیح ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سرٹیفیکیٹ یہ سند یہ ڈاکومنٹس یہ کاغذات یہ صحیح ہیں یہ اصل کے مطابق ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ فیک ڈاکومنٹس یہ جالی جستاویزات پیش نہیں کی جا رہی ظاہر ہے کہ وہ چیز پہلے ہوتی ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے تصدیق اسی کی ہوتی ہے جو پہلے ہوتا ہے اور اللہ نے جب تمام انبیاء کے سامنے اپنے محبوب کو مصدق فرمایا ہے تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم سب سے آخر میں تشریف لا رہی ہے اچھا ایک اور بات دیکھئے نبی کی پہچان کیا ہے اگر فاران کی چوٹیوں سے کوئی بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں ایک کومن مین ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے جس سے وہ جانچ سکے پرک سکے کہ یہ نبوت کا دعویدار سچا ہے یہ جھوٹا ہے تو علماء نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ موجزہ دکھائے گا جھوٹا نبی کبھی موجزہ نہیں دکھا سکتا موجزہ کسے کہتے ہیں میں شرعی استلاحات کی طرف نہیں جا رہا میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں جو عوام کی سمجھ میں آئے موجزہ ہم روز مرہ کی زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے ایک کھیت خوشک رہ گیا ایک کھیت سہراب ہو گیا ہم کہیں گے بھئی کمال ہے موجزہ ہو گیا اسی طرح گاری خدا نہ خاصتہ بری طرح حادثے کا شکار ہوئی دیکھ کے لگتا ہے کہ جو بھی بندہ ہوگا بچے گا نہیں لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اس میں اتنے بندے سوار تھے کسی کو خراش تک نہیں آئی آپ کہیں گے بھئی موجزہ ہو گیا کسی مکان کی چھت گر پڑی چھت کے نیچے قوی تنومند اور جمان مرد سو رہے تھے وہ بیچارے لقمے اجل بن گئے حادثے کا شکار ہو گئے ایک تین چار دن کا بچہ تھا وہ زندہ سلامت بچ گیا لوگ کہیں گے یار موجزہ ہو گیا یعنی وہ چیز جس کی عقلی کوئی توجیح پیش نہ کی جا سکے اس کے لئے کوئی دلیل کوئی ثبوت نہ لائے جا سکے جو عقل میں آنے والی نہ ہو جس کے سامنے عقل آجز ہو جائے موجزہ اجزو انکسار سے ہے نا تو عقل آجز ہو جائے جو عقل کو آجز کر دے وہ موجزہ ہوتا ہے جو عقل کو آجز کر دے وہ موجزہ ہوتا ہے تو ہر نبی موجزہ لاتا ہے آپ دیکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوا اپنے تخت کو ہوا میں اڑا کے دکھا رہے ہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہیں ان کے والد حضرت دعوت علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے دکھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ موجزہ ہے اللہ کے نبی ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحاب مبارک پتھر پہ مارا پانی کے چشمے اُبل گئے تو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی ہیں تو یارو جو نبی ہے وہ موجزہ دکھاتا ہے میرے آقا کریم نے بھی موجزہ دکھائی ہیں پتھروں کو کلمہ بھی پڑھایا ہے جانوروں سے سجدے بھی کرائی ہیں چاند کو دو لخ بھی کیا ہے سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آقا کریم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے اب میں سوچنے لگا کہ مولا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزے ہم پیش کرتے ہیں تو ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ موجزہ ہے اگر حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو کوئی دلیل چاہیے کہ یہ موجزہ ہے ظاہرین نظر آ رہا ہے کہ موجزہ ہے اگر حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے تو کوئی ثبوت درکار نہیں کہ یہ موجزہ ہے ظاہر ہے کہ دکھائی دے رہا ہے موجزہ ہے لیکن میرے آقا کریم کا سب سے بڑا موجزہ ہم قرآن کہیں تو ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ یہ موجزہ ہے ایسا ہے کہ نہیں منوانا پڑتا ہے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن موجزہ ہے اس کے اندر جو علم ہے وہ موجزہ ہے جو غیب کی خبریں ہیں وہ موجزہ ہیں جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے وہ موجزہ ہے جو اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا پیغام ہے وہ موجزہ ہے ہمیں دلیلیں دینا پڑتی ہیں تو مولا تو نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا موجزہ وہ عطا فرمایا جس کے لیے دلیلیں لانی پڑتی ہیں کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ سب سے بڑا موجزہ کوئی ایسا ہوتا جیسے باقی انبیاء کرام کے ہیں کوئی دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن یارو بات یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے انہوں نے لوگوں کو پیغام حق دیا تو وہ ان کی قوم نے ان کے زمانے کے لوگوں نے وہ موجزہ دیکھے ان کا مشاہدہ کیا کیا آج کسی شخص کے پاس کسی ایسے شخص کا نام محفوظ ہے آپ کے موبائل نمبر میں کسی کا نمبر ہے جس کو حضرت عیسی علیہ السلام نے زندہ کیا ہو کسی کا نہیں پتا زندہ کیا تو تھا لوگوں کو لیکن اتا پتا کسی کو نہیں ہمارے لئے تو اب قصو کہانیوں کی بات ہو گئی نا لیکن اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا حضرت موسی علیہ السلام نے جو چشمیں نکالے تھے کیا وہ کوئی پکنک سپوٹ ہے کوئی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لئے مشاہدہ کرنے سے ارسپارٹر کے لئے یہ کوئی بھی نہیں بے شک اس وقت لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ پتھر سے صرف اسا مار کے پانی کے چشمیں اول پڑے لیکن آج کسی کو ان کی خبر نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آج ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر نہیں آتا یاروہ انبیاء کرام علیہ السلام جس زمانے کے لئے آئے تھے جس دور کے لئے آئے تھے جس اہد کے لئے آئے تھے جس قوم کے لئے آئے تھے اس قوم کے لوگوں نے اس زمانے کے لوگوں نے ان موجزوں کا مشاہدہ کیا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا دور نبوت ختم ہوا وہ موجزے بھی مادم ہو گئے لیکن میرے آقا کریم کا دور نبوت چلنا ہے قیامت تک تو کم از کم کوئی ایک موجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے کم از کم کوئی ایک موجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے بے شک پتھروں نے کلمہ پڑھا لیکن وہ پتھر آج کلمہ پڑھ کے ہمیں نہیں سنا رہے بے شک چاند دو لخت ہوا لیکن آج وہ دو ٹکڑے ہمارے سامنے نہیں ہیں اور اگر ہوتا تو یہ نظام شمسی اس طرح چلی نہیں سکتا تھا بے شک سورج الٹے پاؤں پھیرا بے شک جانوروں نے سجدے کیے وہ بے شک بغیر بیج کے بغیر گٹھلی کے باغ اگے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر لیکن یارو وہ موجزے آج ہمارے سامنے نہیں ذرا سوچو آج اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو اسلام قبول کرو حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ سرات مستقیم پر آداؤ اور وہ کہے کہ جناب آپ کے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے موجزے سے آپ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھیں تو اپنے نبی کا کوئی موجزہ دکھائیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے نا تو کوئی موجزہ دکھانا پڑے گا نا ویسے تو بات نہیں بنے گی تو یارو قرآن مجید کا موجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے قرآن مجید کا موجزہ ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے حضرات محترم ہم تقریریں تو کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کچھ معلومات کے طور پر وہ یہ کہ مرزا غلام حمد قادیانی وہ یہاں برے سغیر میں آیا اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ میٹرک پاس تھا اچھا اس زمانے میں میٹرک پاس ہونا کوئی مطلب ہوتا تھا آج کی طرح نہیں کہ جناب ماشاءاللہ ایمے پاس ویسے تو ایک تعلیمی میار کی بات ہے نا میں نے جو دیکھا ہے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایمے پاس بچے جو ہیں وہ بھی اگر ان سے کوئی اپلیکیشن لکھوائی جائے تو بساوقع شرمنگی ہوتی ہے لیکن اس وقت میٹرک پاس ہونے کا کوئی مطلب ہوتا تھا لیکن یارو یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی نبی مکتب اور مدرسے کا محتاج نہیں ہوتا ہر نبی امی ہوتا ہے آپ کسی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی دلیل لا دیجئے کوئی ثبوت دکھا دیجئے کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو یا تلمس تحقیہ ہو کسی کی شاگردی اختیار کی ہو کاغذ قلب سے رشتہ رکھا ہو مکتب اور مدرسے کا رخ کیا ہو پڑھنے لکھنے کا شغف اختیار کیا ہو کسی ایک نبی کے بارے میں بتا دیجئے ہر نبی امی ہوتا ہے لیکن آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جب ہر نبی امی ہوتا ہے تو پھر میرے آقا کریم کو بطور خاص امی کا لقب کیوں ملا جب سب ہی امی ہیں تو ایک ہستی کو بطور خاص امی کہنا یہ تو عجیب لگتا ہے نا آہ ماشاءاللہ سب یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہیں لیکن کسی ایک شخص کو کہا جائے یہ مرد ہے تو عجیب لگے گا یا نہیں اتنا عجیب نہیں لگے گا اگر کوئی شخص بہت ہی جمع مردی کا کام دکھائے نا تو ہم کہیں گے یار کیا مرد ہے یہ پھر کسی کو برا نہیں لگے گا پھر اس کی جمع مردی کا ہر ایک اقرار کرے گا اعتراف کرے گا آقا کریم کو بطور خاص امی کا لقب اس لئے ملا رہا ہے اور قرآن فصاحت و بلاغت کا شہکار ہے اگر آقا کریم مکتب اور مدرسے کا رخ کیا ہوتا اگر کسی استاد سے پڑھا ہوتا اگر شیر و عدب کی محفلیں سجائی ہوتیں اگر اس قسم کے ان کے مشاغل رہے ہوتے تو لوگ یہ کبھی نہ مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کہتے کہ یہ ان کی فصاحت ہے بلاغت ہے یہ بڑے غزب کے شائر ہیں بڑے کمال کے عدیب ہیں لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا تو بچپن گزرا ہے بکریاں چرانے میں مکتب مدرسے کا رخ نہیں کیا شائروں اور عدیبوں کی محفلیں بھی نہیں ہوئیں پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ باستہ بھی نہیں رہا تو ایک ایسا شخص جو محفل علم سے دور رہا شائروں اور عدیبوں سے تعلق نہ رہا جس کا قادر کلام ہونا اور فصیح اللسان ہونا سمجھ میں نہ آتا ہو مکتب مدرسے کا رخ نہ کیا ہو وہ یقدم ایسا کلام پیش کرے کہ بڑے بڑے عدیب اور شائر اس کے سامنے گنگے دکھائی دیں اور انہوں کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا تو ماننا پڑے گا کہ یہ کلام واقعی بشر کا نہیں ہے تو آقا کریم کے موجزے قرآن کو اجاگر کرنے کے لئے آقا کریم کا امی لقب ہونا ضروری تھا دراصل وہ بات سے بات نکلتی ہے پھر ہاشیہ خیال کہیں اور لے جاتا ہے بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا مرزا غلام حمد صاحب وہ تو میٹرک پاس ہیں اور کوئی بھی نبی مکتب مدرسے کا مرہون منت نہیں ہوتا اچھا پھر ویسے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہمارے لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ آقا کریم کے بات کرے تو اس سے نبوت کا ثبوت مانگنا بھی جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ ایک ایسی متفقہ چیز ہے مسلمہ چیز ہے تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر آپ کسی سے نبوت کی دلیل مانگیں گے تو گویا آپ اپنے عقیدے پر شک کا اظہار کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے پر اگر کسی کو شک ہو تو مومن نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہمیں علماء فقہہ نے بتایا کہ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت نبوت کا اعلان کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط فہمی میں تم اس سے دلیل مانگنے بیٹھ جاؤ تمہارا دلیل مانگنا تمہارے ایمان کا خاتمہ کر دے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو تم پر لازم ہے سیدہ سادہ اس کا انکار کر دو اچھا آج کل بڑا مسئلہ ہے بات یہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا غالباً کہ مرزا غلام احمد پر یہ وحیغ انگلیزوں کی طرف سے آئی تھی انہوں نے یہ چکر کیوں چلایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب یہاں پر برے سغیر میں حکومت قائم کی انہوں نے حکومت لی تھی تاج و تخت لیا تھا اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے اب ان کو زیادہ اندیشہ تھا مسلمانوں کی طرف سے اب انہوں نے ہر طریقے سے چاہا کہ وہ مسلمان ان کے حمنبہ ہو جائیں جو چاہیں وہ کریں کبھی ان پر نوازشات ہوئیں جاگیریں دی گئیں القاب دیئے گئیں کسی کو جناب سر کا لقب دیا کسی کو جناب خان بہادر کا لقب دیا شمس العلماء کا لقب دیا اس طرح القاب باٹے جاگیریں باٹی نوازشات کی بارش کی لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہم کر دیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہم نوائی کرنے لگتے ہیں ہمارے احسانوں کے بوشتلے دب کے ہماری ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں ہم غلط کام کہیں ہم ان کو شباب شراب کا رسیہ کر دیں ہم گناہوں کے دلدل میں دھسا دیں ہم اپنا مرہون منت کر کے ان سے مطلب براری کرتے رہیں لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہمارے قابو میں نہیں رہتے جب بھی ان کے نبی کی عظمت اور ناموس کی بات ہوتی ہے پھر ان کے خون میں ایسا عبال آتا ہے کہ پھر یہ کسی کے کہنے میں نہیں ہوتے یہ شرابی ہوں گے کبابی ہوں گے بدکار ہوں گے گناہگار ہوں گے عیاش ہوں گے سب کچھ ہوں گے لیکن اگر واقعی کلمہ گو ہے تو نبی کی شان میں گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو کہ ہر صورت میں ہماری ہاں میں ہاں ملائیں تو انہوں نے ایسی کھیپ تیار کی نام نحاد علماء کی جو انہوں نے عوام کو بتانا چاہا کہ نبی کی خاطر جان دے دینا بال بچے قربان کر دینا ہر سختی برداشت کر لینا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے وہ اس لیے کہ نبی ہم جیسا انسان ہی تو ہوتا ہے جو ہم جیسا ایک عام انسان ہو فرق صرف اتنا ہو کہ اس پر وہی آتی ہو ہم پر نہ آتی ہو تو ہم جیسا ایک عام انسان ہو اس کی خاطر جان دینا یا کس کو گوارہ ہوگا آپ سوچئے آپ جان اسی کی خاطر دے سکتے ہیں جس کی آپ کے نظر میں کوئی قدر ہوگی کوئی منزلت ہوگی کوئی اہمیت ہوگی اس کی محبت آپ کی رگو پہ میں پیوست ہوگی آپ اپنے گھر والوں کی اپنی گھر کی خواتین کی عصمت کے تحفظ کے لیے آپ جان دے سکتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا کوئی مقام ہے نا آپ کی نظر میں آپ اپنے کسی محبوب ہستی کو بچانے کے لیے اس کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آپ جان دے سکتے ہیں ظاہر ہے جان اسی کے لیے دیں گے جس کی کوئی خاص حیثیت ہوگی آپ کی نظر میں لیکن جس کے بارے میں بتایا جائے کہ نہیں یہ عام انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خصوصیت کوئی کمال نہیں ہوتا اس کی کوئی انفرادیت نہیں ہوتی اس کے محامید و محاسن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ کہیں کہ اس کی خاطر ہم اپنا گھر بار اپنی آل اولاد اپنا سر قربان کر سکتے ہیں نہیں وہ ایک عام انسان ہوتا ہے انہوں نے اس طرح پٹی پڑھانے کی کوشش کی لیکن ان کو پھر یہ حیرت ہوئی کہ وہ جناب یہ غربہ بھی زیادہ کارامت نہیں ہوا اور اب مسلمانوں کی اکثریت نے ان کے اس خیال کو رد کر دیا کہ نہیں جو نبی ہے وہ عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں پر ذرا بات آگے چلانے سے پہلے ایک بات اور کہتا چلوں آپ نے کبھی غور کیا کہ جو مسیحی ہیں عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں بھئی اللہ کو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے بھی تو نہیں دیکھا نا تو جو اندیکھی ہستی ہے اس کا کسی کو بیٹا ماننا یہ ذرا عجیب شاہ لگتا ہے نا کیوں مانتے ہیں یارو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے اگر نبی کی عظمت کو مانتے ہوتے تو یہ شرک کبھی نہ کرتے یہ بات ذرا عجیب لگ رہی ہوگی لیکن میں ذرا سمجھاتا چلوں وہ چونکہ نبی کی عظمت کے قائل نہیں ان کے خیال میں نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے آتا ہے بس بات ختم ہو گئی سمپلی میسنجر ایک پیغامبر ہے اس نے پیغام لا کے دے دیا اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی ہستی جو مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے تو انہوں نے سوچا کہ یہ صرف نبی تو نہیں ہو سکتا یہ تو کچھ اور ہوگا ایک ایسی ہستی جو مٹی کی مورتی میں پھوک مارے اسے جیتا جاگتا پرندہ بنا دے یہ کسی مخلوق کا کام تو نہیں ہو سکتا یہ تو خالق کا کام ہے ہاتھ پھیرے بیمار پر اور ہاتھ پھیرنے سے اسے شفا ہو جائے یہ کسی نبی کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے یا تو وہ اللہ ہوگا یا اللہ کا بیٹا ہوگا اور تو کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ نبی کی عظمت کو نہیں مانتے تھے یروہ ہم اہل سنت چونکہ نبی کی عظمت کو مانتے ہیں اس لیے شرک نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بے شک میرے آقا کریم چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں لیکن وہ اللہ نہیں ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں بے شک وہ سورج کو الٹے پاؤں پھیرا سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں ہے اللہ کے نبی ہیں بے شک پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں بے شک درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا سکتے ہیں بے شک بادلوں کو پھاڑ کے دکھا سکتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود وہ بہرحال اللہ نہیں ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نبی کی عظمت کے قائل ہیں ہم شرک نہیں کرتے جناب محترم اب وہ انہوں نے چاہا کہ اس طرح لوگوں کو چکر دیا جائے لوگ مانے نہیں انہوں نے سوچا کہ اب ایسے نہیں مانتے تو ایسا کرو ان کے پاس ایک نبی بھیج کے دکھا دو کہ نبی تو ایسا ہوتا ہے جب نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس کے کرتود دیکھ لیں گے اس کے آمال دیکھ لیں گے اس کے شب و روز لیل و نہار دیکھ لیں گے اس کی حوث زدگی کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ نبی کی خاطر جان دینا اور اس کی ناموس کی خاطر کٹ مرنا یہ بلکل بیتو کی باتیں ہیں اس خیال سے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پر وحی بھیج کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن دنیا شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ان کی اس کوشش کو رد کر دیا اچھا آج تک آپ دیکھئے کتنی بے روزگاری ہے یہاں غربت ہے بچے بیچارے اسی چکر میں ہوتے ہیں کسی طرح باہر نکل جائیں اب ایک بڑا چکر یہ چلا ہوا ہے کہ اگر آپ قادیانیوں کی جماعت کا خط لے کے ان کی تصدیق کے ساتھ آپ جائیں تو آپ کو ویزا فوراں مل جاتا ہے خاص طور پر جرمنی کا کیونکہ جرمنی میں ان کا مرکز ہے اس وقت قادیانیوں کا تو جناب اگر قادیانیوں کی جماعت آپ کو اٹیسٹ کر دے کہ یہ جناب ہماری جماعت کا میمبر ہے تو آپ کو فوراں ویزا مل جاتا ہے پھر آپ وہاں جائیں پھر وہ وہاں پہ آپ کو روزگار بھی مل جاتا ہے پھر آپ کا رشتہ بھی تحر کر دیا جاتا ہے آپ مزے سے وہاں زندگی گزار سکتے ہیں تو بہت سے نوجوان اس خیال سے کہ یارو ایمان تو ہمارے اندر کی چیز ہے نا اگر انہوں نے کہا کہ اس فارم پر دستخط کر دے تو کیا پر پڑتا ہے تو وہ قادیانی ہونے کے فارم پر دستخط کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے جب آپ نے خود دستخط کر کے مان لیا کہ میں قادیانی ہوں تو اب شریعت کے مطابق آپ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے اب آپ مسلمان نہیں رہے اگر آپ کا پہلے کہیں نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح بھی فاسق ہو گیا فاسد ہو گیا ختم ہو گیا اور آپ کو اگر آپ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کو اثر نو نکاح بھی کرنا پڑے گا لیکن یہ قادیانی اب اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے کہ بس صرف ایک فارم لے کے اور جناب آپ کو بھیئی دیں پھر وہاں پر جا کر بھی آپ کو چیز کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہیں اگر آپ ہمارے نہیں ہیں تو ہم آپ کو ڈیپورٹ کرا دیں گے یہاں سے واپس بھی جوا دیں گے حکومت برد کو بتا دیں گے یہ ہمارا نہیں ہے تو وہاں پر روزی روزگار کے چکر میں پھر جناب وہ ان کی جماعتوں میں شامل رہتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو رفتہ رفتہ ان کے ہم عقیدہ ہی ہو جاتے ہیں اور اگر ہم عقیدہ نبی ہوں تو مسلسل جب وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں تو شریعت کے حوالے سے تو پھر وہ انہی میں شمار ہوں گے اس لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر کوئی قادیانی آپ کو چکر دے کہ جناب اگر آپ ہمارے ساتھ بس ایک دستخط ہی تو کرنے آپ کر لیں ہم آپ کو جرمنی بھیجوا دیتے ہیں تو ان کے اس چکر میں نہیں آئیے گا کیونکہ یہ ایمان کا سودا ہوگا اور ایمان کا سودا کسی ویزے کے بدلے میرا خیال ہے کوئی اچھا سودا نہیں ہے بہرحال اس بات سے اتنا تو پتہ چلا کہ ہم مسلمانیں آج کل پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں جو اوقات اور حیثیت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہوگا جناب ویزا ملنا مشکل ہو جاتا ہے پاکستانی پاسپورٹ رکھ کے ہم مشکوک ہو جاتے ہیں دنیا کی نظر میں تخریب کار اور دہشتگرد ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس قادیانیوں کی طرف سے کوئی سرٹیفیکیٹ ہو تو ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم پاکستانی ہو تو کیا دہشتگرد ہو وہ اس لیے کہ قادیانیوں کا وہ اس وقت جن مقاسد کے تحت قادیانیت کو پھیلائے گیا اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے اب تبلیغی جہاد ہے یہ قادیانیوں کا یہ اصول ہے ان کے نزدید جہاد اب فرض نہیں ہے اب جائز نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ہمیں صرف تبلیغ کرنی ہے اور یہ تبلیغ ہی ہمارے لیے جہاد ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے تبلیغی جماعت کے لوگوں کا بھی یہی کچھ کہنا ہے خیر میں دونوں چیزوں کو ملاوں نہیں خامخہ ذہن منتشر ہوں گے تو یہ جو قادیانی جو ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ کے باوجود ہر سہولت اس لیے ملتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد کرنا جائز نہیں ہے اور آج کے دور میں جہاد سیرے سے فرض ہی نہیں ہوتا کسی صورت میں اور تبلیغ ہی تبلیغ کرنی ہے تو اس وجہ سے ان کو جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ ان کو باقاعدہ پروموٹ کرتی ہیں ان کو آگے چلاتی ہیں بڑھاتی ہیں ہمیں ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو پہچاننا بھی ہے اور ان کے کسی لالچ اور فریب میں نہیں آنا حضرات محترم تقریر تو میں کر چکا ایک آدھ نصیحت کرتا چلوں دیکھئے بات چیئے کہ رب کائنات کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں بہت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے پچھلے دنوں میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ابھی تک میں میری ویین جو ہے میری بسارت اور بینائی وہ صحیح طرح بحال نہیں ہوئی اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک رہے گی لیکن یہ کہ جس چیز سے محروم ہونے کا اندیشہ ہونا پھر اس کی قدر سامنے آتی ہے ویسے تو ہم کہتے پھرتے ہیں جناب آنکھیں بڑی نعمت ہیں لیکن جب آنکھوں پہ بن آئے تب پتہ سلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہیں اچھا مجھے مشتاق احمد یوسفی کا ایک جملہ یاد آیا ایک جگہ لکھتا ہے کہ عمر کی مثال عمر جو ہماری ایج ہے عمر ہے عمر کی مثال جوتے اور ضمیر جیسی ہے اب ایک عام آدمی جملہ پڑھے تو کچھ پلے نہیں پڑھتا یہ جوتے اور ضمیر جوتا اور ضمیر اس میں کیا مشابہت ہے کہ عمر کو ان سے ملایا جا رہا ہے لیکن اس نے وضاحت کی میں بھی آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتا ہے کہ جس طرح آدمی دن بھر جوتا پہنے پھرتا ہے اس کے وجود کا احساس بھی نہیں ہوتا لیکن ذرا جوتا کاٹنا شروع کر دے تو ہر وقت دھیان جوتے کا رہتا ہے اسی طرح آدمی کے اندر ضمیر تو ہوتا ہے لیکن اس ضمیر کے وجود کا احساس نہیں ہوتا لیکن کوئی ایسا آدمی کام کر بیٹھے جس سے ضمیر پر بوجھ محسوس ہو تو پھر ضمیر کے وجود کا احساس ہوتا ہے یعنی جب تک جوتا اور ضمیر تکلیف نہ دیں ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا تو وہ مستاقی حمد یوسفی کہتا ہے عمر کی مثال بھی اسی طرح ہے آدمی پل رہا ہے بڑھ رہا ہے چالیس سے اوپر ہو گیا ابھی تک وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور جوان سمجھ رہا ہے لیکن جب کسی موقع پر اس کو بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر خیال آتا ہے کہ اوہو یارب بوڑے ہو گئے میں اعز کر رہا ہوں کہ اس کا کرم ہے اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کا احسان ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر اپنی چھت عطا فرمائے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہوں گے اب جب کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو وہاں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں بعض وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں یار کوئی معزز آدمی آ جائے بٹھانے کی کوئی معقول جگہ نہیں ہے اور خاص طور پر اگر کسی مہمان کو اندر کوئی واش روم وغیرہ میں جانا ہو تو ایک عذاب ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کراؤ اندر لے کے جاؤ یہ کرو وہ کرو مشکل ہو جاتی ہے مالک مکان کے پاس پہنچے بھائی مہرمانی کرو ایک کمرہ ڈلوا دو ایک باتروم بنوا دو اس نے کہا کہ بھئی تمہیں اگر وارے نہیں کھاتا تو تم چھوڑ دو مکان میرے پاس کرائے دار اور بہت اور تمہیں بہت ضرورت ہے تو تم ڈلوا لو ایک کمرہ بنوا لو ایک باتروم لیکن میرا کرایا مجھے پورا ملنا چاہیے میں اس میں کمی برداشت نہیں کروں گا تنگ آکے کبھی بندہ سوچتا ہے یار چلو ایک کمرہ بنوا ہی لوں میں باتروم بنوا لوں لیکن جب ایسٹیمیٹ سامنے آتا ہے تخمینہ لاغت کتنے پیسے خرچوں گے تو دل بیٹھ جاتا ہے نا بھائی میں کوئی پاگل ہوں کراہ کے مکان پر اتنا خرچ کر دوں نہیں ایسا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوئی کمیٹی ڈالتے ہیں کوئی کرز ادھار دوستوں سے اٹھاتے ہیں اپنی جمع پونجی کٹھی کرتے ہیں اور کسی طرح کوشش کر کے اپنا ذاتی مکان بنا لیتے ہیں پھر اسی پہ خرچہ کریں گے اسی میں اپنی ارمان پورے کریں گے اس میں آرام سے رہیں گے وہاں پر سب کچھ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا سامان کریں گے یہ کرائے کے مکان پہ پیسہ خرچ کرنا یہ تو بےوقوفی ہے نادانی ہے پاگلپن ہے لاکھوں روپے مکان کرائے کے مکان پہ کون خرچ کرے اقلمندی کی بات ہے لیکن یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے نا اس میں کون سا ہمیشہ رہنا ہے لیکن ہم نے تو اپنا سب کچھ اسی کرائے کے مکان پہ لگا دیا ہے اور جس مکان میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا اب بنے گا کیسے اس کی تعمیر کیسے ہوگی ترقی کیسے ہوگی فرنیشنگ کیسے ہوگی انٹیریئر ڈیکوریشن کیسے ہوگی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں حضرات اکرم وہ پچھلے دنوں وہ انڈیا کے ایک شاعر کا شعر سنا وہ اسی حوالے سے تھا اس نے تو خیر عرباب اقتدار کے حوالے سے کہا تھا اور ما شاء اللہ میں کوئی سیاست نہیں بول رہا اور آپ نے جانتے ہوں گے کہ میں کبھی ان محافل کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا کبھی بھی الحمدللہ لیکن یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ گویا اس نے نقشہ کھیچا وہ کہتا ہے کہ جو آج ہیں صاحب مسند وہ کل نہیں ہوں گے جو آج ہیں صاحب مسند وہ کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اچھا اسی غزل کا ایک اور اچھا شعر ہے اور ماف کیجئے میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو میں تو شعر و عدب ذرہ میری کمزوری بھی ہے اور ویسے کہنے والے کہتے ہیں کہ اچھا شعر اور اچھا لطیفہ موقع محل کا محتاج نہیں ہوتا تو اس غزل کا ایک اور شعر ہے موضوع سے تعلق نہ ہوگا لیکن شعر اچھا ہے کہتا ہے کہ ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے چلیں شعروں کی بات چلی ہے تو کوئی نات کا ایک آج شعر سنا دوں آپ کو اور آپ کی جان چھوڑ دوں اچھا میرا ذوق کچھ ایسا ہے مجھے شعر بھی سمجھانے پڑتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر سنا کے ماشاءاللہ آج کل آپ کو پتہ ہے حاجی حضرات تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حاج قبول فرمائے عبادت و ریاضت قبول فرمائے جھولیاں بھر کے آئیں اور جو یہاں وہاں حاضری کی آس اور امید لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ اپنا پاک گھر دکھائے اور اپنے محبوب کا پاک در دکھائے اور یہ سعادتیں ہم سب کو میسر ہوں یہ الکاش ہم سب کی دعا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ آقا میں نے جو آپ کی نات میں شیر کہیں ہیں اپنا دل کھول کے رکھا ہے اپنے جذبات بیان کی ہیں تو کبھی ایسا موقع ہو جائے کہ آقا کبھی اپنی گبارگاہ میں بلالی جائے وہیں آکے میں جو شیر کہتا ہوں جو نات پڑھتا ہوں وہیں آکے میں پیش کر دوں آکر در اقدس پہ پڑھوں شیر سنا کے کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان سبا کے آقا یہ باد سبا کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں وہاں کے ظاہرین کے ہاتھ سلام بھیجواتے ہیں تو یہ ہواوں کے سبا کے احسانات کب تک اٹھاؤں گا اب اس غلام کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیجئے سبز گمبت کی چھاؤں میں مواجہ شریفہ کی سامنے اس مقدس جگہ پر وہ شیر پڑھنے کی سعادت مل جائے تو دونوں جہانوں کی سعادتیں میں اثر آ جائیں آکر در اقدس پہ پڑھوں شیر سنا کے اور کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان سبا کے ایک اور نات کا ایک اور شیر آئی یاد آیا مجھے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ذرا معمول سے ہٹ کے ہے اس لیے وہ بھی ارز کرتا چلو شائر کہتا ہے کہ یہ میرا ادنا سفن یعنی میں جو شائری کرتا ہوں تو شیر کہنا کوئی بہت بڑا فن تو نہیں ہے گلی گلی کچھے کچھے میں شائر پھرتے ہیں لیکن آقا جب میں شیر کہتا ہوں اور آپ کی نات کے لیے استعمال کرتا ہوں اپنے اس فن کو تو آپ کی توجہ مجھے میسر آتی ہے آپ کی نگاہ کرم ہوتی ہے التفات ہوتا ہے تو یہ میرا ادنا سفن یہ ان کا لطف بے کرن یہ میرا ادنا سفن یہ ان کا لطف بے کرن اتنا دھیروں دھیر سودا اتنے کم میں آ گیا اتنا دھیروں دھیر سودا اتنے کم میں آ گیا اور ایک شیر اور سن لیجئے شاید پہلے بھی سنایا ہو آپ کو شائر کہتا ہے کہ تیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے تیبہ میں میرے آقا کریم کی نگری میں شہر مدینہ میں مسلسل صبح ہے تیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے اور جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا موسیقا